کیا مردوں اور عورتوں کو برابر بنایا ہے اوپر والے نے سیم جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی کام مرد کر سکتے ہیں رکشا چلا سکتے ہیں رکشا چلائیں گی عورتیں جو کام کر سکتے ہیں مرد سب کے سب کام عورتیں بھی کرے گی جو یہ کہا جا رہا ہے یہ بات کہاں تک درست ہے کیا دونوں کے دونوں سیم ہے یا نہیں ہے اب کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر تو obvious front سے تو دکھتا ہی ہے کہ فزیکلی مرد اور عورتیں سیم نہیں ہیں ہاں دو پاؤں دو ہاتھ ایک سار سب کے پاس ہے لیکن فزیکلی ڈیفرنسز ہیں اوپر والے نے مردوں کو stronger بنایا ہے جنرلی عورتوں کا تھوڑا نازک سٹیچر ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو pain feel کرنی کی جو capacity ہے skin میں بھی وہ skin کی capacity عورتوں میں زیادہ ہے double ہے جو pain ہے جیسے مان لیجیے اگر آپ کسی مرد کو مارتے ہیں اور وہی سیم blow اگر کسی عورت کو لگتا ہے اسے مرد کو جتنا pain feel ہوا اسے double pain عورتوں کو feel ہوگا جیسے کہ studies نے اور scientific reports موجود ہے جو یہ ثابت کرتے ہیں وہ تو difference ہے لیکن اس کے علاوہ scientists نے جب brains کو observe کیا اور جب brains کو observe کیا دیکھا کہ ایک مرد چاہے American ہو چاہے Indian ہو چاہے African ہو چاہے European ہو سب کا brain same ہی دیکھتا ہے لیکن جب مردوں کا brain کسی مرد کے brain کو لے کر کسی عورت کے brain سے compare کیا جائے اور انہوں نے experiments کیا اگر slice دیکھی جائے دونوں کی تو دونوں کا brain different ہے مردوں کا brain الگ ہے اور عورتوں کا brain الگ ہے جیسے کہاوت ہے نا men are from mars and women are from venus یہ جو کہاوت ہے fact یہ ہے کہ دونوں کا دماغ الگ ہوتا ہے الگ ہونے میں size کے اعتبار سے تو مردوں کا brain بڑا ہوتا ہی ہے یہ ایک بات ہوئی لیکن اس کی capacity کے اعتبار سے اس کے اندر جو structure اوپر والے نے بنایا ہے اس اعتبار سے بھی دونوں brains different ہیں جیسے grey matter کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص صرف google کر لے grey matter white matter men and women تو آپ کو اس کی کئی ساری scientific reports مل جائے گی جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مردوں کے پاس جو grey matter ہے brain کا جسے عام زبان میں grey matter کہایاتا ہے عورتوں سے 6.5 times زیادہ ہے اور white matter جو connectivity کے لئے required brain کے الگ الگ parts جو connect ہوتے ہیں connectivity کے لئے جو required ہے وہ عورتوں کے پلاہ پاس 9 to 10 times مردوں سے زیادہ ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ reports اس طرح سے بھی تھی کہ hard wired جو عورتوں کا دماغ دونوں sides بہت ہی strongly well connected ہے جو left hemisphere right hemisphere ہے دونوں کے دونوں sides ہے brain کی وہ پوری طرح سے well connected ہے well interconnected مردوں کا ایسا ہوتا ہے ایک hemisphere کے اندر اندر جو connection اچھا ہے لیکن intra hemisphere connection اتنا اچھا نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر speech کی بات ہے تو مرد جو بات کر رہے ہیں تو left side of the brain سے بات کر رہے ہیں اور وہ left side پہ اگر کسی کو stroke لگ جائے stroke آ جائے تو اس کی speech چلی جائے گی لیکن وہی سیم stroke اگر کسی عورت کو آ جائے اور اس کا brain کا ایک side effect ہوا ہے دوسرا side نہیں effect ہوا ہے وہ پھر بھی بات کرتی رہے گی مطلب یہ ایک چیز ہے جو اوپرے والے نے اس طرح سے بنایا ہے کیونکہ ان کا brain well connected ہے جذبات اور emotion سے وہ بہت ہی well connected رہتی ہے اور یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو عورتوں کے لیے بچوں کی جذبات کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا وہ بچوں کی جذبات کو سمجھ باتی ہے اگر مان لیجئے عورتوں کا بھی brain مردوں کی طرح ہی ہوتا تو آپ دیکھیں کہ وہ بچہ جو جذبات ہوتا ہے بچے کی جذبات کو سمجھنا feelings کو سمجھنا اس کے لئے care کرنا اس کے لئے دل میں emotions ہونا یہ ایک ماں جیسے سمجھ سکتی ویسے باپ نہیں سمجھ سکتا اور اگر سب باپ کی طرح ہی ہوتے ہیں کہ انسانی نسل continue ہونے میں problems ہو سکتے تھے کیونکہ اگر عورتوں میں وہ جذبات نہیں ہوتے جیسے لوگ بولتے ہیں کئی بار ارے عورتیں ایسی کیوں ہوتی ہے ایسی کیوں ہوتی وہ کہتے ہیں ارے اگر ایسی نہیں ہوتی وہ تو بچوں کی جذبات کو کون سمجھتا بچوں کی جذبات کو سمجھنا اگر اتنا possible نہیں ہوتا تو ذرا imagine کرئے کہ باپ کتنا سمجھ باتا ہے بچہ رو رہا ہے رو رہا ہے ماں جیسے فیل کر کے اس کو سنبھالے گی ایسے باپ تو نہیں سنبھال باتا ہے تو وہ جذبات کی بھی اپنی importance ہے تو یہ دو الگ الگ states ہیں دماغ کے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی abilities مثال کے طور پر دیکھا گیا کہ ایک 8 سال کا بچہ on an average boy وہ ایک 12 سال کی لڑکی کے لیول کا maths کر لیتا ہے یہ report سے ہمیں ملتا ہے اور لڑکی anomaly لڑکوں سے 5 to 6 years آگے ہوتی ہے language skills میں language skills میں اور fine motor skills جیسے کہ handwriting تو اس کے اندر اور لڑکیاں لڑکوں سے بہت آگے ہوتی ہیں لڑکے کچھ fields میں maths type کی چیزوں میں لڑکے آگے ہوتے ہیں obviously اب چاہے جو بھی ability اوپر والے نے دیا لیکن اگر مان لیجئے کوئی hard work زیادہ put in کریں جیسے سکولوں میں دکھا جاتا ہے کہ لڑکیاں زیادہ hard working ہوتی ہیں تو end result سکولوں کے result دکھیں تو لڑکیاں زیادہ better score کرتی ہیں لڑکوں سے of course score کرنے میں ان کے language skills بھی آ رہے ہیں لیکن باقی جو areas کمزور ہیں اگر وہ اپنے دل پر لے لیں اور hard work کریں تو وہ وہاں آگے ضرور بڑھ سکتی ہیں لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ کونسی ability دی گئی ہے کونسی ability اوپر والے نے انسانوں کو دیا ہے تو یہ الگ الگ طرح کی abilities ہیں brains الگ الگ ہیں